لوگ جو ہے وہ آہ و بکا کریں گے ہائے وائے کریں گے کوئی پانی مانگے گا کوئی کسی کو آوازیں دے گا مدد کے لیے کوئی اللہ کو پکارے گا کوئی مافیا مانگے گا کوئی کہے گا مجھے واپس کر دو میں پھر جا کے ہم تو یہ جاؤں متناد ہے قیامت کے اور بھی کچھ نام ہیں یہ بہت بڑا حسرت کا دن ہوگا یعنی ہر شخص اس میں بدی کرنے والا یا نیکی کرنے والا سب حسرت کریں گے یاجوج ماجوج امام مہدی اور دجال تو ان کی آپس میں ترتیب کیا ہے پہلے کیا ہوگا اس کے بعد کون ہوگا اس کے بعد کون ہوگا عیسیٰ علیہ السلام جب قتل کر دیں گے دجال کو پھر اسلام دین نافذ کر دیں گے تو اس دوران ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ ہیں یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو علم ہے نا وہ کسی کو نہیں دیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کو ایک دفعہ پھر ہماری پورٹکاف کس نمبر پانچ میں خوش آمدیت مرحبا ویلکم ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کے ہمارے مہمانے خصوصی فند خطابت سے مالا مال بہتین لفظوں کا چناؤ رکھنے والے آپ کے اکثر واض اصلاح نفس اور معاشرے کی تربیت کے حوالے سے ہوتے ہیں بالخصوص کراچی اور بالعمم پورے پاکستان کے دل عزیز ناظیم اعلی رفاق اتحاد المدارس سینئر مدرس اسلامی کی انیورسٹری کراچی میں میری مراد فضیلت شیخ یاہیہ مجید صاحب ہیں شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے حکیمتی اور مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا موقع دیا سب سے پہلے ہم چاہیں گے آپ کا نام اور آپ کا تعریف میرا نام بسم اللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد میرا نام محمد یاہیہ ہے اور والد صاحب کا نام عبد المجید ہے اسی وجہ سے یاہیہ مجید کے نام سے میں لکھتا بھی ہوں اور پہچان بھی رکھتا ہوں اور میٹرک میں نے ڈی جی خان بورڈ سے کیا تو اس کے بعد جامعہ سبتاریہ الاسلامیہ جو سبتاریہ اسلامی یونیورسٹی کے نام سے اس وقت بڑی مشہور تھی اور بڑے جید علماء کرام اس سے نکلے ہیں وہاں نو سالہ ہم نے علوم اسلامیہ کا گوھرس مکمل کیا ماشاء اللہ کون سے سن مجھے یہ نائنٹی نائن صحیح ہے اور اسی دوران پھر میں نے فراغت کے سال دو سال بعد جامعہ کراچی یونیورسٹی یعنی قاف کراچی یہاں سے میں نے پھر اسلامیات میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا تو یہ ریگولر بیس کیا تھا نہیں پرائیویٹ کیا تھا تو جنہیں جو ریگولر آپ کی پڑھائی رہی وہ کہاں تک رہی وہ ریگولر پڑھائی میں نے میٹرک کیا اس کے بعد پھر میں میں نے انٹر اور بی اور ماسٹر پرائیویٹ کیا ہے تو اسی یہ ویسے تو آپ نے جیسے نام اپنا بتایا یا مجید لیکن کراچی ہو یا بلخص اس پورے پاکستان ہو جہاں پہ بھی آپ کے درس و تدریس کے لیے آواز کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہ لازمی بھٹی لکھتے ہیں اور اسی سے آپ کو یا دی جب تک اشتہار میں لوگوں کا یہ کہنا ہے جو ہمیں تاثر ملا ہے کہ جب تک بھٹی نہ لکھا ہونا تو لوگ کوئی محسوس نہیں کرتے وہ کہتنے پتہ نہیں کوئی اور آرہا ہے یا وہ کہتنے نہیں بھٹی لازمی لکھو حاصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ننیال کی نسبت سے ہماری قوم کے ساتھ اس کا یہ تعلق جڑ گیا ہے کیونکہ ہمارے جو ننیال ہے نا ان کا جو وہ فیملی ہے وہ بھٹی فیملی ہے تو یہ ابراہیم بھٹی صاحب ابراہیم بھٹی صاحب اور ان کے مات زیرے ماشاءاللہ شفقت پڑھتے رہے تو پھر چونکہ وہ بھٹی مشہور تھے تو اس ننیالی نسبت سے لوگوں نے پھر ہمارے ساتھ بھی وہ چیز لگا دی والے صاحب کی اس فیملی کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ ملک فیملی سے تو یہ ہمارے ناظرین یقیناً وہ لوگ ہیں جو آپ کے درس دروس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو آپ کہیں کہ یہاں یا مجید لکھا گا ہے نہیں اس پر ہم نے کافی کوشش کی ہے اور الحمدللہ جماعت کے جو بہتنے بھائی ہیں ساتھی ہیں وہ اسی نام کو ہی اسی نسبت کو ہی زیادہ وہ لکھتے ہیں اور ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ جو قومیت کے معاملات ہیں خصوصاً اس زمانے میں جب ہر طرف عصبیت ہے اور تو اس بنیاد پر بھی ہم نے کہا اس نام کو ورنہ ننیال کی طرح نسبت کرنا کوئی غلط نہیں ہے صحیح سے تو جو حلال بنے ہوئے نا جب ہم بھی اس طرح کی چیزیں رکھیں گے تو پھر وہ ایک نسبت تو اب شروع ہو جاتی ہے اور اسی سے ہی پھر کام خراب ہوتے ہیں تو میں نے اس نسبت کو اس وجہ سے رکھ دیا اور وردیت کو ہم نے صحیح سے بات ہم کرنا چاہیں گے قیامت کے حوالے سے نا کی قیامت کا دن حقیقتاً جیسے یا یہ جو لفظ ہے قیامت کا یہ واقعی ویسے یہ ہے کہ سب کھڑے ہوں گے اور سارے معاملات ہوں گے یا یہ کوئی مجازی طور پر ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں قیامت کا عمومی اور لفظی معنی تو یہی ہے کہ جب بھی کسی جاندار پر موت واقع ہو جاتی ہے نا اس کو عمومی طور پر ہم قیامت سے ہی تعبیر کرتے ہیں کہ اس کی نفس اس کی جان بلکل ختم ہو گئے لیکن قرآن کریم نے قیامت کا جو معنی اور قیامت کی جو وضاحت کی ہے نا یوم یقوم ناس لرب العالمین ساری ان مخلوقیں جس دن اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی اس دن کا نام قیامت اس اعتبار سے قابہ یقوم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قائم ہو جانا تو ایسا دن جس میں ساری انسانیت پر موت واقع ہو جائے گی یا ایسا دن جس میں ساری انسانیت کو اللہ تبارک وطالعہ اپنے سامنے کھڑا کر دے گا تو اس کو یوم القیامت ہے ٹھیک تو شیخ یہ حدیث میں جیسے کہ حدیث سنی تھی اپنے پڑی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت اس پر اس کا کیا مفہوم وہ بھی وہی ہے نفس کا رک جانا جان کا جسم سے الگ ہو جانا میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں بھی اعتبار سے وہ معنی بھی صحیح ہے جو شخص فوت ہوگی اس پر قیامت لیکن یہ قیامت سورہ ہے جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اور وہ برزخ میں ایک چلا جاتا ہے تو وہ قیامت کے سارے اس بڑا قبرا قیامت کے سارے مندر اس کی روح دیکھنے لگ جاتی ہے لیکن ایک سور پھونک کر جب اللہ ساری قینات کو ختم کرے گا تو یہ قیامت قبرا ہے اور یہ سب پر قائم ہوگی اور اسی میں ہی سارے لوگوں کو اللہ پر لوگ اٹھائے گا اور اسی میں سارا حساب کے تابعے ہیں اسی میں سارا حساب ٹھیک شیخ قیامت کے اور بھی کچھ نام ہیں قیامت کے قرآن قرآن نے کہا کہ یوم الحسرہ یہ بہت بڑا حسرت کا دن ہوگا یعنی ہر شخص اس میں بدی کرنے والا یا نیکی کرنے والا سب حسرت کریں گے عامال کی کمی پر اچھے عامال کرنے والے بھی حسرت کریں گے کہ تھوڑے عامال کیے ہم نے اور بدی کرنے والے بھی اپنے اوپر حسرت کریں گے کہ یا ہم اگر کاش کہ ہم صحیح رستے پر آ جاتے ہیں بے شمار جبوں پر قرآن کریم نے اس کی وضا کیا تو یوم الحسرہ بھی ایک نام ہے یوم العازفہ آ جانے والی یوم الحاق کا الحاق تم الحاق کا القاریہ کھڑ کھڑانے والی جو دماغوں کو کانوں کو کھڑ کھڑا دے گی اور ہر چیز کو بیدار کر دے گی تو یہ القاریہ جو یہ نسبت سور کی طرف ہے کہ اس سے یہ اسی قیامت کا ایک نام ہے چونکہ وہ سور پھونکا جائے گا تو وہ سور اتنا شدت والے انداز سے ہوگا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ کھڑ کھڑا اٹھے گی یہ معنی ہے اور اسی طرح یوم التناد ہے جس دن لوگ جو ہے وہ آہو بکا کریں گے ہائے وائے کریں گے کوئی پانی مانگے گا کوئی کسی کو آوادیں دے گا مدد کے لیے کوئی اللہ کو پکارے گا کوئی معافیہ مانگے گا کوئی کہے گا مجھے واپس کر دو میں پھر جا کے ہوں تو یہ یوم التناد ہے اسی طرح یوم التغابن ہے ایک لفت اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا اور یہ یوم التغابن ہے تغابن کا معنی غبن کا معنی ہوتا ہے چٹیاں بھرنا تو جو لوگ یہاں دنیا میں ہیں جو کچھ کر رہے ہیں تو قیامت والے دن یا تو انسان شکست خوردہ ہوگا یا پھر انسان جیتا ہوا ہو گا تو دیوم التغابن کا ایک معنی یہ بھی کیا کہ وہ ہار دی جیت کا دن تو شیحی اگنام اس کا ساہہ بھی ہے ساہہ ایک لمحے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ قائم ہو جائے گی ایک لمحہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جو وقت ہے جو پیریڈ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مختلف کیفیتیں تو ایک لمحے کے اندر یہ قیامت کیونکہ قائم ہوگی اس وجہ سے اس کو ساہہ ایک لمحے کے اندر بھی یہ نافذ ہونے والی چیز اس اعتبار سے اس کو ساہہ بھی کہتے ہیں شیخ قیامت کی حولناکیاں آپ کو جب مختصر آپ ہمارے سامنے پیش رکھیں جو حدیث کے اندر آئی ہوں حدیث کے علاوہ بھی قیامت کی جو حولناکیاں ہیں نا وہ قرآن اس سے بھرا پڑا ہے آپ صورت تکویر کو دیکھیں صورت انشقاق کو دیکھیں صورت تور کو آپ دیکھیں تو قیامت اور اس کی حالتیں اور اس میں پائی جانے والی شدہ اور آپ اسی سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو علم ہے نا وہ کسی کو نہیں دیا صحیح یہ بھی قیامت کے حولناک ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کا علم دے دیتا نا مخلوقوں کو تو مخلوقیں پگل جاتی ہے اہل علم نے کہا آسمان بھی ٹوٹ جاتا یہ ستارے جھڑ جاتے ہیں کیونکہ قیامت اور اس کی یہ قیامت اس کی حولناکی یہ ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مخم رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مطلب بیان کی ہیں صورت حج کی آپ ابتدا میں دیکھیں لوگ نشے میں ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت مد ہوشی میں ہیں حال ایسے سمجھیں گے کہ انہوں نے شراب پی ہوئی ہے نشے میں ہے حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا حضاب ہوگا تو یہ قیامت کی حولناکیاں قرآن کریم نے جو بیان کی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں آسمان بھٹ جائے گا اور بیتنا بڑا آسمان ہے قیامت کی حولناکی ہے اور وہ سور جو پھنکا جائے گا آسمان کو توڑ کے رکھ دے گا اور اسی طرح یہ پہاڑ ہیں یہ دھنی ہوئی جو اون ہے نا اس کی طرح اڑا دیے جائے گا اللہ تعالیٰ دریاؤں کے اندر آگ لگا دے گا یہ بھڑک اٹھے گے اسی طرح زمین جو ہے سورج جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ بیلور کر دے گا زمین کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا یہ ساری حولناکیاں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیا شیخ جیسے آپ کا ماشاء اللہ آپ نے الہاد کے حوالے سے ایک اور شروع کیا ہے تو قیامت سے متعلق بھی جو اس وقت کے کافر تھے ان کا ایک بڑا سوال مختلف قرآن کے اندر مختلف جگہوں کے اندر آتا ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ تو یہ کیا منکرین قیامت ہے یہ کس پیسے منظر کے اندر یہ آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں جو مشرق تھے وہ قیامت کو نہیں مانتے یاد رکھتے جیسے آج ہندو کا عقیدہ ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کے بھی منکر ہیں لیکن اس زمانے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اس عقیدے کے وہ قائل نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی جب ایک چیز آدمی گل سڑ جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے ہڈیاں بن جاتا ہے تو آگ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت میں نہیں ہے وہ اس کو محال سمجھتے تھے ہی ہاتہ ہی ہاتہ لما تو عدون وہ بہت دور کا مسئلہ ہے اہیدہ کنہ اہیدہ من نخیرہ جب ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور پھر ہم گل سڑ جائیں گے تو کیا آئینہ لما بن سون ہمیں پھر اٹھایا جائے گا اگر ایسا ہو گیا تل کا ایذن کر رہا تو خاسرہ تو پھر بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا اس لیے وہ ان ساری چیزوں کو مانتے نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کریم نے قیامت اور یوم آخرت اور مر کر اٹھنے اور حساب جنت جہنم اس کو اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو کوئی ون تھرڈ حصہ ون تھرڈ حصہ اس عقیدے پر آپ کو آئیتیں ملے لیں کیونکہ جتنا انکار شدت کا ہوتا ہے اتنا دلائل زیادہ دیے جاتے ہیں اتنا تعقید زیادہ لے جاتے ہیں بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ مکہ میں نازل ہونے والا قرآن جتنا بھی قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے بہت بڑا حصہ نازل ہوا ہے اب اس میں جتنا حصہ قرآن کا نازل ہوا ہے اس میں توحید اور یوم آخرت اور آخرت کے جتنے احوال ہیں اس کو کسرت سے بیان کیا گیا ہے کوئی تیسرا چوتھا مسئلہ ہے ہی نہیں جو زی طور پر ہے کچھ عدب آداب ہیں یہ چیزیں ہیں لیکن زیادہ در جس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحیدِ علوہیت ایک علاہ ہے ایک معبود اور باقی قرآن کریم نے اتنی مثالیں دیئیں اتنی مثالیں دیئیں پانی کی مثال اور تم نہیں تھے پھر پیدا ہو گئے کسی طرح کھیتی کی مثال درختوں کی مثال مختلف پھلوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں دیئیں اور اس مثال کے بعد نتیجہ کیا نکالا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سارے چیزوں کے کرنے پر قادر ہے تو تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر کیوں نہیں ہے اوہ بھائی ہمارے لئے تو مثالیں دیتا ہے کہ اللہ اتنی کرے گا اپنی تخلیق کو بھول گیا تو تو نہیں تھا اور تیری حیثیت یہ تھی کہ تُو تھا ہی نہیں جب تجھے عدم سے وجود میں وہ اللہ لاسکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا مَا بَعْتُكُمْ وَلَا خَلْقُكُمْ اِلَّا تَنَفْسِ وَاہِدَا کیسے اٹھاؤں گو اتنی ساری مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ صورہ اللہ علمہ میں فرماتا ہے کہ تُمہ سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا میرے لئے ایسے ہے جیسے ایک ہی نقص کا پیدا کرنا اٹھانا اتنا آسان اللہ تعالیٰ یہ سقیدے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان کیا ہے تو اصل میں اس کی ایک وجہ اور بھی تھی یہود و نصارہ کی جو خطبیں ان میں عقیدہ آخرت کو بیان تو کیا گیا ہے لیکن تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے تو اسی وجہ سے ان مشرقوں نے ان سے بہت ساری باتیں تو سنی اس عقیدے پر تفصیل سے کوئی بات تھی نہیں مختصر معاملہ تھا چونکہ وہ یہوں میں آخرت کو مانتے تھے تو ان کے اندر یہ جو دہریہ پنایا وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ جاہل اور ان کے لئے اجنبیت اسلام ہی تھا کیونکہ اسلام میں اسی بات کرتا ہے اسلام اجنبی تھا اب اسلام نے یہ بات کر دی کہ تم مرنے کے بعد اٹھو تو اس پر انہوں نے بڑا استعدا کیا مذاب کیا ایک دوسرے کو کہتے تھے اوہ یہ ہے وہ یہ وعدے دیتا ادا مززک جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے پھر اللہ کہاں جاؤ گے یہ عجیب حلمی ہے تو یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے اس وجہ سے کی کیونکہ ان کے ذہنوں میں آخرت کا عقیدہ بلکل گم تھا اس لئے قرآن نے بہت زیادہ زور دیا ہے آخرت کے عقیدے اس لئے آپ قرآن و حدیث میں اگر آپ پڑھتے نا ایمان کے ساتھ یہ دو بنیادی چیزیں کیونکہ اللہ پر جب آپ ایمان لا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ پر آپ کا جو ایمان کا دعویٰ ہے یہ سچا بھی ہے اس سچائی کے لئے آپ آخرت کو مانتے ہیں اور جب آپ آخرت کو مانتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں بہت اچھا نکتہ اٹھائش ہے یہ شک پوچھنا چاہیں گے کچھ علامات ہیں کہ قیامت ہمیں اسپیسیفک تو نہیں پتا کہ کب آئے گی لیکن کچھ اس کی علامات جس سے ہمیں اندازہ ہو کے قیامت قریب ہے یا کچھ اس طریقے کے کچھ نشانیاں بلکل اس میں قرآن و سنت کی بہت ساری نصوص موجود ہیں کہ قیامت کے بارے میں فکس وقت تو اللہ تعالیٰ کوئی پتا ہے فرمائے قیامت کے بارے لوگ آپ سے اہتے آگے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس پر پورا کھوج لگا کے بیٹھے ہوئے فرمائے نہیں اس قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے اور اس علم کی اللہ تعالیٰ کسی پر بھی بات کو قیفیت کو پولتا نہیں ہے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے جبرائیل نے آ کر حدیث جبرائیل ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے وہ اس طرح سوال کیے نبی اسلام سے دین سیکھانے کے لئے تو نبی اسلام سے انہیں ایک سوال بھی کر دیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا آپ تو جان رہے تھے کہ یہ کون ہے جبرائیل ہے تو اس لئے آپ نے کہہ دیا کہ ہم آپ سے زیادہ نہیں جانتے جب تمہیں پتا نہیں ہے تو بھی رہے میں بھی پتا نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلے اس کی امارات بیان کر دیں اس کی علامات بیان کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے امارات کو بیان کیا نبی اسلام سے اس میں بے شمار اس میں کچھ علامتیں ایسی ہیں قیامت کی جو عام علامتیں ہیں اور کچھ علامتیں ہیں جو خاص ہیں کچھ علامات بطور شرط ہیں جب تک وہ چیزیں نہیں ساتھے روں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اس لئے آپ حدیثوں میں پڑھیں اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ السَّاعَاتِ اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ السَّاعَاتِ وَالَّذِينَا وَالَّذِينَا نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدْهِ لَا تَذْحَبُ الدُنِيَا دُنِيَا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی اسی طرح لَا يَعْتِيَنَّا لَنَّاسِ زَمَانٌ لَا تَقُومُ السَّاعَتَّ قیامت کچھ شرطیں ہوتی ہیں کچھ شرط اگر پوری ہو گئی ہے تو پھر قیامت آنے والی ہے تو ان شرطوں کو بھی ایک اعتبار سے ہم علامتیں کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ شرط دہر ہو گئی ہے تو مقصد ایک علامت سب سے بڑی علامت یاد رکھئے قیامت کی سب سے بڑی علامت جو ہمیں بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرما آنا وَسَّاعَتُ كَهَاتَيْن میں میں اور قیامت اس طرح قریب قریب آئے ہیں تو نبی علیہ السلام تو اسلام کا آج آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آخری دمانہ ایک اعتبار سے اب اس کے پیچھے کوئی نبی نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے کوئی شریعت نہیں ہے اس کے پیچھے جو کچھ بھی آنا ہے وہ کیا ہے قیامت اور کچھ علامتیں چھوٹی چھوٹی سی بخاری میں مسلم میں اور قطب حدیث میں بہت زیادہ علامتیں ہیں مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے اس امت میں امانت اٹھ گئے لوگ امین نہیں رہے بدیانتی بہت آدھے ہر بندہ اپنے عوضے میں خیانت کر رہا ہو اپنی ذمہ داری میں خیانت کر رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ پیسے میں خیانت ذمہ داری میں بھی جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے ادھا اس سے دل عمل ادھا غیر اہلیں نہ اہل لوگوں کو اہدے دے دیے جائیں گے جو اس کے اہلی نہیں ہوں گے فنتدر السا پھر آپ انتظار کریں آپ قیامت آنے والے شاید یہ عوضہ سے مراد ہے بالخصوص انتظامی امور ہے حکومتی جو بھی مسلمانوں کے انتظامی امور جو بھی مسلمان جس کا تعلق مسلمانوں کے امور کے ساتھ لے جب اس امور کو نہ اہل لوگ لے کے بیٹھے گئے اور پھر امانتیں بھی ختم ہو گئیں سب سے پہلی چیز امانت جائے گی نہ اہل لوگ اہدو پر آئیں گے اور پھر آخری چیز آخری چیز آپ نے فرمایا جو ختم ہوگی وہ نماز ہوگی لوگ نماز پڑھنا چھوڑے نماز پڑھنا چھوڑے آج دیکھ لیں اہدے بھی ہیں دولتیں بھی ہیں مال و ذر بھی ہیں ساری فراوانیاں ہیں لیکن سجدہ نہیں ہے کوئی حل چل نہیں ہوتی اردان ہونے کے بعد مسلمانوں کے معاشرے میں یہ محسوس ہو کہ بھی مسلمانوں کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے کوئی محسوس ہوتا ہے صحیح جمعہ کو ہوتا ہے جمعہ کو بھی نہیں ہوتا جمعہ کو تو چند مخصوص لوگ ہیں مثلا اگر دو فیصد نماز پڑھتے ہیں تو جمعہ والے دن تین فیصد لوگ جمعہ پڑھ لیتے ہیں بس ایک فیصد بڑھ جاتا ہے جتنی عبادی کو دیکھیں گے جو اپنے کاموں میں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں تو یہ چیز بھی اس بات کی دلیل ہے اب آتے ہیں آپ یوں سمجھیں آپ کے لئے قیامت کی علامت حاصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جو ہے یہ بدترین لوگوں پر قائم ہو تو بدترین سے کیا مراد ہے بھوکھے ننگے ہوں گے روٹی کپڑا مکان نہیں ہوگا بدترین عمل میں بدترین جب بدترین یعنی بد عملی جب آ جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی یعنی شریعت چھوڑ کے اپنے نفس کے مطابق عمل کرنا اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے مطابق اور آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے قیامت کے قریب نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ وہ پھرتی میں پرندو کی طرح ہوں اور دل کے اعتبار سے درندو کی طرح دل سخت ہے نصیت کوئی اصل نہیں کر رہی نہ بڑے کا اعترام ہے نہ چھوٹے کا اعترام ہے نہ دین کے حدود کا پتہ ہے نہ فرائض کا پتہ ہے گناہ کرنے میں پرندو کی طرح چست ہوں گے کیا مانا؟ یعنی سیکنٹوں میں گناہ کریں اس کے لئے کوئی منصوبے نہیں بنانے پڑے گے سیکنٹوں میں گناہ کریں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملات کریں یہ آج ہم اپنے محول میں یہ ساری چیزیں دیں امانت ختم ہو گئی نماز ضائع ہو گئی اور نہ اہل لوگوں کے پاس حکومتی باگ دور یہ آگئی علم اٹھ گیا ہے جہالت غالب ہو جائے گی جہالت اس قدر غالب لوگ ایک حدیث میں آتا ہے لوگ بڑے بڑے گھر بنائیں بڑے بڑے گھر بنائیں گے یا تتا والون اپل بنیا اور ایک دوسرے پر مقابلے کریں گے وہ کہے ہیں میرا میری بیلڈنگ بڑی ہے وہ کہہ دیں میری بیلڈنگ بڑی ہے اور بھوکے ننگے لوگوں کے پاس مال بڑھ جائے گی یعنی مال کی فروانی ہوگی مال دو اعتبار سے بڑھتا ہے مال اللہ تعالی برکت کے ساتھ بھی بڑھاتا ہے یاد رکھ اور مال کا بڑھنا بعد دفعہ اللہ تعالی کے عذاب کی نوید بھی ہوتی ہے اللہ تعالی کے عذاب کا اشارہ بھی ہوتا ہے عزمائش کی صورت جی ہاں مثلا آپ کا مال بڑھ رہا ہے اور آپ خود بے دین ہیں قرآن نے فلمہ نسو مادوک کے روبے جب ہماری نصیت کو لوگ بھول جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس پر ساری چیزوں کے دروازے کول دیتے ہیں عزت بھی مل رہی ہے دہری مال بھی مل رہا ہے کھیت کھلیان بھی ہے جو چاہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے خریدتا ہے ہر چیز بڑھا دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے مذکر حتی اذا فرہ ہوئے مستیاں کر رہا ہوتا ہے بالکل مستیوں میں ہوتا ہے اخدناہم بغتتان قیامت بھی بغتتان اور پکڑ بھی بغتتان تو لوگ مزے میں ہوں گے عیاشی میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال دولت بڑھ جائے گا تو اس عیاشیوں میں مستیاں کر رہے ہوں گے اور قیامت قیم ہوگی شیخ آپ کی بات سے وہ جو ایک ذہن میں اکثر ہمارے مسلمان طبقے گئے کہ کافروں کو دیکھو اللہ نے کتنا نواز آنے تو وہ بات بھی کچھ مجھے سمجھ میں آئی گئے دیکھو میں کہتا ہوں دولت دینداری میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مال و دولت بے دینی میں یہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ کا اشارہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کہا اخدناہم بغتتان فائدہم مبلسون نستدرجہم منحی سلائی آلمون پدارہم ان کو چھوڑ دیں جو مجھے جھٹلا رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں میں ان کو انکری پکڑوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ علامت کے قیامت تو یہ ایک تو بڑھ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں یعنی معاشرے میں بدعملی بہت زیادہ آ جائے گی بدعملی بہت زیادہ آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی بغاہ بڑے گھر بنائیں گے دین ان کا زمین پہ پڑا ہوگا اور بیلڈنگ ان کی اٹھی ہوئے ہوگی عبداللہ بن مسعود کا ایک کول ہے کہ دین کو پاؤں میں روم دیں گے پرواہ نہیں کریں گے نماز چھٹ گئی روضہ چھٹ گیا حج چھٹ گیا پرواہ نہیں ہے ہفتہ ہفتہ مسجد نہیں جاتا لیکن دماغ میں وہ دنیا کی دولت کا خرناس چل رہا ہے تو مٹی کو اونچا کر رہا ہے اور دین نیچے ہو رہا ہے اور انہی کے بارے آپ نے فرمایا کہ صالحین لوگوں کو اللہ اس حضمانے میں فوت کرے گا یہ بھی علامت اچھے اچھے لوگ یادہب السالحون الاول فالاول ایستہ ایستہ اچھے لوگ صحب علم لوگ عمر بالمعروف کرنے والے لوگ مسندوں میں بیٹھنے والے لوگ یہ اللہ تعالیٰ ان کو فوت کر دے گا اور پھر اس کے پیچھے بچے ایک کچرہ بچے گا کچرے پر قیامت قائم ہوگی تو آج دیکھ لیں شیخ یہ ایک آپ کی باتوں سے مجھے یاد آئی بات کہ آج ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ علماء محدود ہیں لیکن خطابہ بہت زیادہ ہیں سوشل میڈیا کا بالخصوص تو کیا یہ بھی کسی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ خطابہ زیادہ ہو جائیں گے اور علماء کم ہو جائیں گے اسی کچھ ملکی ہے نبی صلی اللہ علماء کے خدیث ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا اور علماء علم کو اٹھا لے گا اور علم کا اٹھ جانا علماء کے ذریعے سے ہو یعنی علماء ختم ہو جائیں گے پھر لوگ جہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے پھر ان سے فتوے لیں گے جہلوں سے متعلیہ کیا ہوا ہے یہ نا کچھی روٹی پکی روٹی پڑھ لی ہے کیسر سن کے خطبہ آ گیا ہے بولنے گانداد آ گیا ہے کتاب و سنت کا فہم کتاب و سنت کا تدبر اور اس تدبر پر صلف صالحین صحابہ کی فہم اس حقیقت سے بالکل ناشنا تو اس چیز کو جب اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا ایسے لوگوں کو جو جاننے والے تھے تو پھر لوگ جہلوں کو اپنا امام اس کا معنی ہے جہل بھی دنیا میں ہوں گے اور وہ فتوے دیں گے وہ فتوے دیں گے تو آپ نے فرمای فتوہ دینے والا بھی گمراہ ہوگا اور جو لوگ فتوے لیں گے وہ بھی گمراہ ہوگا شیخ جیسے آپ نے فہم صلف کی بات کیا بھی تو جو عام یہ ایک استعلاح ہمارے ہم مشہور ہے کہ ہمارے دو اصول قرآن اور حدیث تو اس استعلاح کو اور اس میں یہ چیز بیان نہیں کی جاتی فہم صلی اللہ میں سمجھ نہیں تو آج کے ہمارے فتنے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر کوئی قرآن حدیث لیتا ہے اور اپنے اس فہم نکال کے اور اس کو مارکٹ میں لیاتا ہے ایک چیز فیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے تو یہ قرآن حدیث اس زمانے میں آسمان سے نادل ہو رہا تھا قرآن نادل ہوا آپ نے اس کی تفسیر فرما دی لیکن آپ نے کچھ کر کے دکھایا اس کیے ہوئے کو صحابہ نے نوٹ کیا وہ کس سیاق و سباق میں آیت نادل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں بات کی تھی تو زمانہ جب گزرتا چلا جائے گا تو انداز تو لوگوں کو نہیں بتا تو وہ لوگ اس لیے زیادہ اس نس کو جانتے اس حکم کو جانتے نبی اسلام کی اس بات کو کہ یہ کس پیرائے میں کی گئی ہے یہ آیت کس پیرائے میں یہ بیان ہوئی ہے تو وہ اس کو جانتے ہیں اس پر انہوں نے عمل کیا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی عمل چھوڑا نہیں ہے کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس سے وہ پیچھے رہے ہیں اور علم بھی ان کا مکمل تھا عمل بھی ان کا مکمل تھا تو جب ان کا عمل مکمل ہے تو قرآن و حدیث سے جو کچھ انہوں نے سیکھا اور وہ کر کے کیا بھی صحیح اور امت کو بتایا بھی تھی تو اس فہم کو ماننا چاہیے یعنی صحیح جملہ جو ہے یا صحیح اسطلاح یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور فہم السلف کے ساتھ اپنا فہم نہیں نہیں اپنا فہم اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے ڈریک نہیں سیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نہیں سیکھا جنہوں نے ڈریک سیکھا انہوں نے اس ساری بات کا پس مندر بھی جانا ہے یہ بات کیوں ہوئی کس موقع پر ہوئی عبداللہ کے نباس کہتے ہیں مجھے ایک ایک آیت کا پتہ ہے کہاں نادل ہوئی کیوں نادل ہوئی اور اس کے ندول کا سبب کیا تھا کس وقت میں نادل ہوئی یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہیں میں جانتا ہوں تو جب انہوں نے اس چیز کو سیکھا ہے تو سیکھنے کے مطابق مثلاً اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں بہترین جو معاشرے میں عموماً لوگ خود اپنی بات میں اپنا فہم شامل کر لیتا ہوں آپ اپنا فہم دین میں شامل کر لیتے ہو مثلاً سیدہ سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتہ مبارک یا جبہ مبارک تھا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس تھا جب کوئی ہمارا ساتھی بیمار ہو جاتا تھا تو ہم اس جبے کو دھوتے تھے اس کے جو نچوڑن ہیں وہ ہم مریض کو پلاتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے اب یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس کے بعد ایک کام ہو رہا ہے تو نئے کام نکالنے والے اس طرح کی دلیلیں لے لگتے ہیں سمجھے آپ بات کو اب آپ کیا خیال ہے کوئی بزرگ ہو اور اس کا آپ جبہ نچوڑیں اور ریدوں کو پلیں ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو آپ روکیں گے کیسے پرنہ تو ہر بندہ اپنے تبرک کے طور پر اپنا اپنا کام کرے گا ہر اپنے بزرگ کے ساتھ کرے گا لیکن فہمے صحابہ یہاں سمجھے گے ہم کہ سیدہ آسمان تھے وہ جبہ لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لگا ہوا ہے وہ اس میں ایک برکت ہے اللہ نے رکھی ہے آپ کے بدن میں برکت ہے آپ کے پسینے میں برکت ہے آپ جہاں جہاں آپ کا وجود ہے وہاں برکت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اب صحابہ اس کو نچوڑتے ہیں اور پلاتے ہیں تو صحابہ نے اس حکم کو خاص کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی اور شخصیت کے لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا اس فہم کو لیں گے کہ یہ حق صرف کس بدن کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے انہوں نے وہ نچوڑا اور پلاتے ہیں اگر یہاں آپ نہیں لیتے تو پھر ہر بندہ اپنے اپنے بزرگ کے وہ نچوڑتا ہے اور اس کی دلیل میں آپ کو یہ دوں کہ اس کے بعد انہوں نے ابو بکر کا جببہ تو نہیں نچوڑا سیدنا عمر کا جببہ تو نہیں نچوڑا اور پھر اس کے بعد مستجاب الدعوال ویس کرنی جیسے بزرگ بھی آئے بہترین تابعے اور دعائیں بھی اس کی قبول ہوتی ہیں سیدنا عمر نے ان سے دعائیں کروائیں کہ آپ کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی وہ مستجاب الدعوال ہے آپ ہمارے لئے دعا کرو اس کا جببہ تو کسی نے نہیں نچوڑا تو فہم صحابہ کو جب ہم دین میں نہیں لیں گے تو پھر اپنی اپنی فہم کے دروادے کھل جائیں گے اور پھر دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے شیخ ماشاءاللہ اچھے مستفید ہوئے ہم زمنہ نے ایک بات آگئی اگلی ہم قیامت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جیسے توحید کو سمجھنے کے سو فائد ہیں کئی فائد ہیں تو کیا یہ قیامت کی علامات پڑھنا اس کا مطالعہ کرنا اس کا بھی کوئی فائدہ انسانی بدن پر ہے مسلمان کے بدن ہم سب مسلمان ہیں اور ہم دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ ہم واپس اپنی اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں سے امہ اببہ نکالے گئے وہ جنت ہم دنیا میں صرف اس لیے ہیں اور یاد رکھیں کوئی کام نہیں اللہ نے کہا بھئی اتر جاؤ تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں یہاں سے جانا نہیں چاہتا فرمایا نہیں یہاں سے تو جانا پڑے گا کیونکہ یہ جنت جو ہے گناہ کی جگہ نہیں ہے تو آپ نے تو غلطی کر لی جہاں دا یہاں ہم رکھتے نہیں ہیں اب یہاں بھی آپ سوچیں کہ جنت گناہ کی جگہ نہیں ہے اللہ نے رہنے نہیں دیا یہ غلطی ہو گئی اور دوسری بات یہ بھی بتا دیا کہ گناہ گار بھی یہاں رہ نہیں سکتا غلطی کرنے والا یہاں اب زمین پہ جاؤ پھر کیا کہاں فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبْ يَهُدَایا آپ جاؤ میں پھر اسی طرح آرڈر بھیجوں گا اور جو اس آرڈر کی پیروی کرے گا پھر میں اس کو یہاں لے آؤں ہم ادھر لے آئیں گے تو ہم دنیا میں آئے ہیں جنت میں جانے کے لیے اور یہاں چونکہ دنیا دھوکے کا گھر بھی ہے یہاں اٹریکشن بھی ہے اللہ تعالی نے اس کو اب یہ انسان کے فطرت ہے جو چیز خوبصورت لگتی ہے پھر انسانی بدن میں اللہ تعالی نے ایک مادہ بھی رکھ دیا ہے دونوں مادے رکھیں تقوی کا بھی دونوں سلائیتیں رکھی ہیں تو اب اللہ تعالی نے دیکھا کہ اس بندے کے ہو میں اس کی پوری پوری رہنمائی بھی کروں تو جو چیزیں بھی انسان کو اس جنت سے اس اللہ کی رضا کے حصول کے معاملے میں اور اپنے مقصدے کو پانے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ تو میں نے بیان کر دی تو جو چیزیں اس کے لیے ان ساری چیزوں سے بچاؤ کا سبب بنتی ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کی اس کی بڑی ترتیب ہے پورانے کریم میں وہ رسول بھیج دیئے کتابیں بھیج دیں پھر اللہ تعالی نے دنیا میں علامتیں پیش بدا دی پھر اللہ تعالی نے وائزین پیدا کر دیئے نصیحت کرنے والے پیدا کر دیئے پھر کہا عمل بن معروف کرو یہ ساری چیزیں بھی بیان کر دیئے اور اس کی ذمن میں اللہ تعالی نے اس کے باوجود بھی انسان غافل ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قیامت کو آخرت کو بڑی شدید دھمکیوں کے ساتھ اور وائیدوں کے ساتھ بھی بیان کر دیا تاکہ بندے کے اندر ان گناہوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہو جائے اور آپ دیکھیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں جہاں کہیں بھی قیامت کی حولناکی جہنم کی معاملات اللہ تعالی نے علام کے معاملات بیان کیے ہیں وہاں پر اللہ تعالی نے یا شروع میں یا اس کے ریزائٹ میں یہ بتایا اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ تقوی افتیار کرو گناہوں سے بچو تو یہ ساری چیزیں ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے آخرت کا اتنا بڑا عقیدہ تاکہ ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور دنیا میں آ کر کھو نہ جائیں کہ خبر ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس بندے کو اپنے نظر سے گرا دیتا ہے مبغوظ ہو جاتا ہے وہ بندہ جب غافل ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کے لیے وہ آخرت کی راہ بھی وہ بھی آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ جو قیامت کا متعلیہ ہے یا دنیا یہ ٹوٹ جائے گی یا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ ساری بتیں بتا کر دنیا کی محبت کو نکال کر ہمیں آخرت کی تیاری اور عمل پر ہمیں برنگ اختہ کیا گیا گبروں کی زیارت کا کیوں کہا کبھی ہم جاتے نہیں ہیں جہاں جا کے دیکھیں نا کتنا سناٹا ہے اور کہاں کہاں کیا لکھا میری پیاری امی میری پیاری بہن پیارے بابا جان وہ سب مٹی میں چلے گا ہے وہ قبریں فرمایا فَزُورُوحَا جا کر ان کی زیارتیں کیا کرو قبروں کو دیکھا کرو فَإِنَّهَا تُزَحْدُ الدُّنْيَا اس کی وجہ سے جب قبروں کو دیکھو گے کہ یہ بھی ہمارے جیسے لوگ تھے کہاں گئے جوانیاں ختم ہو گئیں گھر جس میں بھونوں نے اپنے ہاتھوں سے جن گھروں کو بنایا تھا سب گھر کسی اور کے وراثت میں چلے گا ہے تو جا کر دیکھو گے تو جو تمہارا دنیا میں دل لگا ہوا ہے وہ کم از کم آخرت کی طرف آخرت کی یاد دھیانی ہوگی یعنی کہ احمد کی علامات پڑھنے اس کا متعلق کرنے سے انسان کا دل جو ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تقمہ پیدا ہوتا ہے غفلت پیدا ہوتی ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ بعد اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے حب القرآن اور قرآن میں یہ سارا کچھ ہے اور قرآن سے محبت کی دلیل کیا ہے حب النبی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آپ نبی سے محبت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی علامت کیا ہے آپ ان کی سنت سے علامت محبت کرتے ہیں یہ اعتباد کی دلیل آپ سنت کو مانتے نہیں آپ کہتے ہیں میں محبت رسول ہوں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کرتے ہیں آپ اس کی بات کو تسلیم نہیں کیسے محبت رسول ہوں اور بعد اہل علم نے کہا ان ساری چیزوں سے جو شخص محبت کرتا ہے وہ سمجھو اپنی آخرت سے محبت کرتے ہیں بہت شکریہ شکریہ یہ قیامت کے دورانی کے حوالے سے ایک confusion ہے کہ مختلف قرآن میں مختلف جگہ پہ کہیں آیا کہ اس کا دورانیہ جو وہ الفہ سنہ ہوگا ہزار سال کے برابر کہیں آیا خمسین الفہ سنہ تو اس کا کیا ہے کیا دورانیہ کیا ہے اس میں دو باتیں اپنے دین میں رکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت کی تعین ہے نا وہ مختلف ہیں مختلف حالات کے اعتبار سے مثلا یوم کا لفظ جو استعمال ہوا ہے نا وہ تھوڑے وقت کے لئے بھی ہوا ہے اور اس سے لمبے وقت کے لئے بھی ہوا ہے اس سے بڑے لمبے وقت کے لئے بھی ہوا ہے تو قرآن کریم میں دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں آپ اگر سیاہ کو سباک کو لیکھیں قیامت کا جو دن ہے وہ پچات ہزار سال کا ہے یاد رکھیں عربی میں جو گنتی ہے نا یہ الف سے شروع ہوتی ہے اس کا بڑا بڑا عدد کیا ہے الف ہے جب اس گنتی میں آپ ادافہ کرتے ہیں تو پھر اسی الف کے ساتھ چیزیں لگاتے ہیں دوسرے عدد لگاتے جائیں تو وہ مدد بڑھتی چلی جاتی ہے ونہ آخری بڑا حنسہ کیا ہے الف ان ہزار اس ہزار کے ساتھ آپ کمسین لگا دیں پچاس پچاس سال ہو گئے پچاس ہزار سال ہو الفہ سانہ تے کمسین الفہ سانہ تو یہ جب اس طرح بڑھاتے جائیں گے تو گنتی بڑھتی چلی جائیں اب سوال یہ ہے کہ قیامت کا دن وہ کتنے عرصے کا ہے ایک بات قرآنِ 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 بے سورة معارج میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمات کہ یہ پچاس ہزار سال کا دن ہے تاروج الملائکت افیب جس میں فرشتے اللہ تعالی کی ہاں چڑھتے ہیں مقدارہو خمسین الفہ سانہ اس کی مقدار پچاس ہزار سال اس میں دو باتیں اللہ تعالی نے بیان کیے سیاق و سباق کو ہم دیکھیں ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ عذاب کون لائے گا کون ہمیں عذاب میں مقتلع چیلنج دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آج اپنا اللہ تو اللہ تعالی نے کہا ہے نبی آپ صبر کریں یہ عذاب مانگ رہے ہیں نا تو اللہ تعالی کے لیے عذاب لانا کوئی مشکل کام نہیں اس میں اللہ تعالی نے زمین کیا بیاد کیا کہ فرشتے اور جبرائیل اللہ تعالی کی طرف چڑھتے ہیں اس دن کے اندر جس دن کا چڑھنا عام بندے کے لیے پچات ہزار سال لگ جائیں گے کتنے ہزار لگ جائیں گے پچات ہزار یعنی اگر ایک فرشتہ اللہ تعالی کی طرف سات آسمانوں تک چڑھتا ہے تحت سرا سے آسمانوں تک تو پچات عام بندہ اگر چڑھے گا تو کتنا لگے گا پچات ہزار سال اور اس سے بھی مراد یاد رکھیں وقت کی قطرت مراد ہے کتائین کوئی پچات ہزار تا نہیں ہے وقت کی قصرت اللہ تعالی نے کہا میں اس بات پر قادر ہوں جب ایک فرشتہ کو میں یہ قوت دے دیتا ہوں کہ وہ اتنا لمبہ فاصلہ اتنے لمحے میں تائے کر دیتے ہیں کہ عام آدمی پچات ہزار سال میں تائے کرے تو میں اللہ اس بات پر قادر ہوں کہ تمہیں بھی جب چاہوں عذاب دے سکتا یاد رکھیں ایک مطلب تو یہ لی ہے پچات ہزار سال ایک مطلب مفترین نے یہ لیا ہے کہ پچات ہزار سال کہ اس دن میں جس دن اللہ تعالی قیامت قیم کرے گا اس دن کی توالت پچات ہزار سال اب ایک جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں اللہ تعالی کے ہاں اللہ تعالی نافت فرماتا ہے تو وہ ایک لمحے میں فرما دیتا ہے سمجھے اور آپ کے نزدیک اللہ کا وہ لمحہ ایک ہزار سال کا بھی ہوتا ہے مطلب آپ نے ایک ہزار سال گودھارا اور اللہ کے نزدیک وہ ایک لمحہ تو الفہ سانہ قیامت کی حولناکی کے حوالے تھے یا قیامت کی مقدار کے بارے میں نہیں ہے پچات ہزار سال کا دن وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ قیامت کا دن پچات ہزار سال کا ہوگا ایک یا پچاس ہزار سال کا دن جس میں انسان چڑھنے لگے یا کوئی مخلوق چڑھنے لگے اور اللہ تک پہنچے تو اس میں پچات ہزار سال لگے لیکن ابو دعوت کی ایک وادے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور وہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اب جہاں ہے الفہ سانہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص وقت جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں بیان کیا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور اس کی جو چھوٹ ہے یا بندے کو اللہ تعالیٰ دھیل دیتا ہے وہ تھوڑی سی دھیل بھی لمبی ہوتی ہے ہم اگر ایک ہزار سال گزارتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہوتا ہے وَإِنَّ يَوْمَنْ اِنْدَ رَبِّكَا قَعَلْفِ سَنَةٍ مِمَّةَ عُدُّونَ اور تمہارے نزدیک جو ایک ہزار سال ہے اللہ کے نزدیک وہ ایک دن ہوتا ہے تو کیا مانا عذاب نافت کرنے میں اللہ جلدی نہیں کرتا ایک ہزار سال تم نے گزار دیا اور اللہ کے ہاں تو وہ کیا ہے ایک دن تو پچاس ہزار سال قیامت کا دن ہے اور الفہ سانہ یہ تین جگہ پر تدبیر عمر میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی تدبیر کرتا ہے ایک ہزار سال مثلا تمہارے اعتبار سے ایک ہزار سال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کا فیصلہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وقت اور محلت اور محلت میں توالت تمہارے نزدیک ایک ہزار سال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک چھوٹا سال ہوتا ہے تو یہ قیامت کا دن جو ہے یہ ہمارے حساب سے چاہے وہ پچاس ہزار سال کا ہو تو اللہ کے نزدیک وہ ایک دن کا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں لیکن یہ جو پچاس ہزار سال کا ہے اس میں بھی قرآن کریم نے وعدے کیا ہے یہ توالت اور یہ گھبراہٹ اور یہ پرشانی یہ کافروں کے لیے ہے یا مجرمین کے لیے یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اس بات کی وعدات کیے کہ مومن اس دن لا يحسنهم الفضاء الاکبر اس بڑی گھبراہٹ کے دن میں ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی فصوفہ یحاسہ وہ حساب ہی اسیرہ وہ چند لمحے میں تو یہ توالت چونکہ ہر ذات کے اعتبار سے ہر ذات کے اعتبار سے اس کے لمحات اور اس کے لمانہ الگ اس کے لیے کاؤنٹ ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت لہذا یہ جو توالت ہے یہ کافروں کے لیے ہوگی اور یہ جو سختی ہے پچاس ہزار سال کی مراد کسرت ایام ہے یاد رکھیں یہ صرف کافر شیخ یہ جو قیامت کے جب بھی قیامت کے حوالے سے کوئی دسکشن ہوتی ہے تو ذہن میں نا دو تین باتیں آتی ہیں یاجوج ماجوج امام مہدی اور دجال تو ان کی آپس میں ترتیب کیا ہے پہلے کیا ہوگا اس کے بعد کون ہوگا اس کے بعد کون ہوگا اس میں صحیح حدیثیں موجود ہیں پہلی بات بھی یہ صحیح مسلم میں ابو دعود میں کسی طرح بخاری میں بھی کچھ ریویتے ہیں تو اس میں دجال زہرہ دنیا میں پہلے آئے گا اور اس کی وضاحت موجود ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ندول ہوگا دمشق کے منارہ بہدہ پر اترے گے فرشتوں کے کندھو پر ہاتھ رکھے ہوئے تو اس وقت وہ اب آئیں گے اور مقام لدھ پر بقیدہ دجال کو قتل کریں گے اس کا معنی ہے کہ دجال پہلے آ چکا ہوگا اور وہ خرابی دنیا میں پہلے آ رہا ہے یہ قیامت سے پہلے کے منادر ہیں یہ بڑی علامتیں آپ نے علامات پوچھی تھی عام اور خاص یہ بڑی علامتیں ہیں فتو بیت المقدس بیت المقدس دجال کا آنا اسی طرح جزیرت العرب میں مشرق مغرب میں بڑے بڑے زمین کے اندر دھنسنے کے زلزلے اور واقعات کا ہونا یمن کی طرف سے ایک بہت بڑی آگ کا نکلنا یہ بڑی نشانی ہے یہ بڑی نشانی ہے آپ نے فرمایا یہ دس نشانیاں ہیں ان کو شمار کرلو اس سے پہلے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبیہ السلام کے حجرے کے دیوار کے پاس نشانیاں بڑی فرمائیں فرمایا یہ شمار کرلو جب تک یہ نہیں ہو یا جوج ما جوج کا نکلنا یہ سب بڑی علامتوں میں سے اور یہ ایسے ہوگا کہ جیسے کسی ہار کو توڑ دیا جائے نا ایسا نہیں ہے کہ بھی لمبا عرشہ گزرے گا اب آپ دیکھیں سال کہتے گزر رہے ہیں مہینے کہتے گزر رہے ہیں حق سے کہتے گزر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں سالوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو وہ بے برکتی کا عالم ہوگا چونکہ بدعملی کی جو لہوستے وہ آپ کے زندگی کے نظاموں سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں تو بے برکتی لوگوں میں اتنا ہوگی کہ لمحات کا مہینوں کا سالوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ایسے پیدر پہ یہ فتنے آ جائیں گے اور کہ جیسے کسی ہار کو توڑا جاتا ہے تو اس میں پیدر پہ موٹی گر جاتے ہیں ایسے یہ فتنے آئیں گے یعنی ایک فتنہ جائے گا دوسرا آ جائے گا تشکر یہ یاجوج ماجوج یہ انسان ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام جب ختل کر دیں گے دجال کو پھر اسلام دین نافذ کر دیں گے تو اس دوران ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ ہیں یاجوج ماجوج قرآن کریم میں دو جگہ پر ان کا تسکرہ ہے ایک سورت بنیس اس میں سورت کاف میں آیت نمبر چورانوے میں اور سورت انبیاء میں آیت نمبر چھانوے میں ان دونوں کا تسکرہ ہے یہ آدم کی اولاد میں صحیح مخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ نے جب فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نو سو نینانوے کو قیامت کے دن جہنم ڈالے گا اور ایک کو جنت بھیجے گا تو صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہوگا ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہزار میں سے نو سو نینانوے جہنم جا رہے ہیں اور ایک جنت جا رہے ہیں ہم بڑے خبرہت میں آگئے تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو وہ نو سو نینانوے جو ہے وہ یاجوج ماجوج سے ہوں گے بل بتایا کیا کہ ابن آدم کے نو سو نینانوے جہنم جا ہے تو اس سے ہی بدا چلتا ہے کہ یہ جاجوج ماجوج ابن آدم یعنی آدم کی اولاد میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں تو یہ یعنی اس وقت سے چلتے آ رہے ہیں کہیں آباد ہیں یا پیدا ہوں گے بھی دیکھیں اس کے بارے میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سورت قحف کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان دونوں جگہ پر ان کا سیاں کو سماق یہ بتلاتا ہے کہ یہ کہیں پر بند ہیں اور جب وہیں پیدا ہو رہے ہیں وہیں مر رہے ہیں جی ہے ذلقرنین نے جب مشرق اور مغرب کو جہاد کے ذریعے فتح کر لیا تو پھر وہ ایک اور سفر کی طرف ہوئی اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے مشرق کی طرف گیا ہے تو قرآن نے بتا دیا کہ وہاں پہنچے جہاں سورت تلو ہو رہا مغرب کی طرف گئے تو کہاں جہاں سورت گروب ہو رہا لیکن اس کے بعد فات باسا بابا اب کدھر گئے بارہ ساد و سمان لے کے چلے گا کدھر گئے جگہ کا تائین نہیں کیا ایک بات وہاں پر ایسی مقام پر پہنچے جائیں کہ ایسی قوم تھی انہوں نے شکیت کی کہ ان دو پہاڑوں کے بیچ سے اس درے کے پاس سے ادھر سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہم یہاں کتنا شر پھیلاتے ہیں اور بدماشی کرتے ہیں تو انہوں نے یا ذل کرنا ہے انہوں نے کہا اچھا ہے تھا ٹھیک ہے میں ان کے لیے رکاوٹ کا سبب بنا دیتا ہوں تو پھر انہوں نے وہاں آتونی زبر الحدید وہاں سوالوہے کے ٹکڑے لگائے پھر اس کے اوپر انہوں نے آگ بھگائی پھر اوپر پکلا ہوا تامبہ ڈالا وہ ساری چیزیں وہ اس کے پیچھے ہیں اب یہ دیوار کہاں ہے کچھ نے کہا چین ہے کچھ نے کہا داگستان میں جو لگر آئیے یہ علاقے بھی بتا دیئے یاد رکھیں یہ وہ چیزیں نہیں یہ خام خوا غیب میں پتھر مارنے والی بات ہے اس کا دنیا میں کسی کو بھی علم نہیں پھر آپ سوال کریں گے یار اتنی ترقی ہو گئے میں یہی بات کرنا لگا تھا کہ اب تو کوئی جگہ دنیا کے ایسی ہے ہی نہیں جو چھپی بھی ہو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں دکھانا چاہتا وہ دلیہ کی کوئی آپ دیکھ نہیں سکتی یہ تو ہمارا ایمان ہے مومن کا ایمان یہ ہے لیکن اگر آپ اس کو اقلی اعتبار سے پرکھیں گے شریعت کو نہیں تو پھر تو آپ کوئی بھی ادراج کر سکتے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں فرشتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے یہاں جن ہیں ہمیں نظر نہیں آتے کدھر گئے مرگ آدام دیتا ہے آپ نے کہاں اس کو فرشتہ نظر آتا ہے تو مرگے کی آنکھیں کتنی ہے گدے کو کیا نظر آتا ہے تو ہمیں کیوں نظر نہیں آتا ہے صبح و شام فرشتے حاضر ہوتے ہیں ارام ان کاتبین کدھر ہیں اتنا بڑا فرشتہ ہے اس کا وجود کہاں گیا تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ جو چیز دکھاتا ہے بس وہ نظر آتی ہے پھر یہاں عقل کہاں گیا بہت کے وقت بھی فرشتے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فوت کرتے ہو مارتے بھی ہیں اور پمر پہ بھی مارتے ہیں موہ پہ بھی مارتے ہیں اور اس وقت فرشتے کی نام مارنے کی چلو دکھتا نہیں آواز تو آ جائے تو یہ چیز پر ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز دنیا میں محفوظ رکھی آپ جتنے بھی وسائل دنیا کے کٹھے کر لیں یا جتنا تیز رفتار راکٹ اڑا کے چیک کر لیں جو چیز اللہ نے آپ کو نہیں دکھانی یہ رکھیں کہ یاجوج ماجوج اتنے آدم کی اولاد سے ہیں دنیا میں موجود ہیں کہاں ہیں کیسے اس حال کا ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں کیسے ہیں اس حال کا بھی نہیں پتا یہ بھی یاد رکھیں ایک نظریہ یہ ہے میں وہ اس کا بھی رج کرنا چاہوں گا ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جی یہ چینی ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ نکل چکے ہیں وہ ترک تھے ترکوں کو کچھ نے مغلوں کو بھی کہہ دیا کہ یہ یاجوج ماجوج تھے اور یہ ہو چکا ہے کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو قرآن نے کہا کہ وہ قرب قیامت نکلیں گے اور حدیث کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام کے بعد آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں آ جائیں گے اور وہ تبریہ جدیرے کا پانی پی جائیں گے فتنہ کریں گے موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے اللہ اس قوم پہ میرا تو بھائی میں نہیں لڑ سکتا ہوں میں تو آجد ہوں پھر وہ لے کر اپنی قوم کو کوہ تور کی طرف چلے جائیں گے پھر اللہ سے دعا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردوں میں کیڑے ڈالے گا پھر وہ مر جائیں گے اور کوئی زمین کی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی بدبو نہ پھیلی ہو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بارشوں کے ساتھ اس کی صفائی کریں گے پھر وہ اتریں گے پھر زمین جو ہے وہ اسلام سے بھر جائے گی یہ بھی مختصر دورانیاں ہوگا لیکن جن لوگ انہیں کہا نہیں نہیں وہ نکل چکے ہیں اور فلان تھے اور فلان تھے یہ بھی ساری خام خام کی باتیں دلیل کے بغیر ہیں وہ آنے ہیں اور قرب قیامت آنے ہیں سورت انبیاء میں بھی من کل حد ابیان سلون اور یا ذل کرنین نے بھی یہی بات کی کہ یہ اس وقت تک دیوار قائم رہ گی جب تک اللہ چاہے گا جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا تو پھر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور نبی اسلام نے کہا اس کو وہ چاٹتے اس کے پیچھے ہیں اور کسی ٹیم بھی اتنا سراغ ہو چکا ہے اور کسی ٹیم بھی وہ دنیا میں نکل کے آ سکتے ہیں ہر اونچی جگہاتیں لپکتے ہوئے ہیں جزاک اللہ شہر یہ پل سرات کے حوالے سے ہم بات مختصر کریں گے پل سرات کے حوالے سے بتائیں کہ یہ واقعی کوئی رستہ ہے یا یہ مزاجی طور پر بھی بات کی گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو پل ہے نا یہ فارسی کا لابد ہے اور سرات عربی کا لابد ہے وہ دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے تو ویسے پل کو عربی میں جسر کہتے ہیں جسر اور حدیث میں بھی مسند احمد وغیرہ میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم پر رکھے ہوئے راستے کا ذکر کیا فرمایہ ومل جسر صحابہ نے پوچھا اللہ کے سرحصول وہ جسر کیا ہے تو یہ حقیقت میں جہنم کے اوپر بنایا ہوا راستہ ہے صورت مریم کو اگر آپ پڑھیں وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر وہ اس پر سے گزرے گا کچھ معنی کرتے ہیں وارد کا معنی داخل ہوگا اور کچھ معنی کرتے ہیں مرور کا گزرے گا حَتْمًا مَقْدِيَا قَانَ رَبْ عَلَىٰ رَبِّكَا حَتْمًا مَقْدِيَا تیرے رب کا یہ حتمی فیصلہ شدہ معاملہ ہے کہ ہر بندہ یہاں تے گزرے گا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جہنم میں ہر بندہ داخل ہوگا تحیلت القسم کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا رکھی گا تم میں سے سب جائیں گے تو مومن کے لئے وہ آل کھنڈی ہو جائے گی گزرے گا وہ بھی اسی آگ سے اور منافق اور کافر کو وہ آل کھڑ لے گی ایک طور کچھ نے کہا نہیں یہ داخلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک رستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جو جہنم پر لگایا جائے گا اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیں حقوق اللہ کا فیصلہ عام میدان میں ہوگا اور حقوق العباد کا فیصلہ اسی پل پر ہو کس میں کس کا کیا دینا ہے چلو عام نظام میں کھڑے ہوگا تو یہ ایک بات ہب اصل مسلمون عالقا اللہ تعالیٰ ان کو اس پر روکے گا اور کہے گا کہ اب حقوق العباد کا فیصلہ یہاں ہو تو ایک تو یہ رستہ ہے اور کہاں لگایا گیا ہے جہنم کے اوپر لگایا گیا ہے اس سے لوگوں کا مرور ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سامنے جنت مرور ہو کر پھر جنت جائیں گے اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاعت فرمائی کہ وہ انتہائی فسلنا رستہ ہوگا اس پر آنکڑے لگے ہوں گے اس پر کیل لگے ہوں گے اس پر میخیں لگی ہوئی ہوں گے کوئی ٹیڑی اور کوئی سیدھی اور جیسے سعدان درخت ہیں اور اس کے کانٹے ہیں اور نوکدار بھی ہیں اور مڑے ہوئے بھی ہیں فرما جیسے سعدان کانٹے اور وہ کانٹے بھی کیسے جیسے اونٹ ہوتے ہیں اس طرح کے کانٹے ہوں گے اس رستے پر سے انسان گزرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی پلد چھپکنے کی دیر میں گزر جائے گا کوئی بجلی کی چمک کے ساتھ گزر جائے گا کوئی تیز آندھی ہوا کے طریقے سے گزر جائے گا اتنی جلدی گزر جائے گا کوئی تیز رختار گھوڑے کی مانت گزر جائے گا کوئی لڑک کھڑاتا ہوا گزر جائے گا اور کوئی فسلتا ہوا گزر جائے گا اور بہت ساروں کو وہ آگ اپنی طرف جہندن کی آگ کھینچ لے گی پھر جب لوگ نکلیں گے تو وہاں جا کر پھر لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا وہ گرا وہ پلاں گرا تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ملائکہ بھی انبیاء بھی اور اہل ایمان بھی کچھ لوگوں کی شفارشیں بھی کریں گے جو اس میں گر گئے تھے ایمان والے بھی تھے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے گر گئے تھے پھر ان شفارشوں کی وجہ سے اللہ ان کو نکالے گا بھی صحیح تو یہ پر سرات کوئی گیا تیزی سے گزرنا یا اپنے عمال کے باقدر ہوگا جو تیزی سے گزرنا قرآن نے کہا ہم یہاں سے سب کو گزاریں گے ثُمَّنُ نَجِّ پھر ہم نجات دیں گے کن کو متقین کو وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيْهَ جَتِيَا اور ظالموں کو ہم اوندھے موت جہنم میں گھٹنوں کے بل کرا دیں گے تو یہ ایمان کی بنیاد پر بہت شکر جیشک یہ بس آخری سوال آپ سے کہ یہ ایک confusion ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کہیں تو آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال جو ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کا ہوگا اور کہیں آتا ہے کہ سب سے پہلی جو فیصلہ ہوگا وہ تین لوگوں کے درمیان ہوگا عالم غازی اور مجاہد کے حوالے سے غنی کے حوالے سے تو یہ کوئی confusion نہیں ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلا یہ سوال ہوگا اور ایک جگہ آ رہا ہے یہ صحیح روایت ہے اول ما یخاصبت بِحَلْ عَبْ السَّلَا اول ما یخضَع بَيْنَ الْنَّاسِ اَرْدِمَا تو اسلام کی صحیح حدیث ہے ایک اہم ترین فرید ہے جس کی نماغ نہیں ہے اس کا اسلام ہی نہیں ہے اور نماز اگر اس کی ٹھیک ہو گئی تو پھر باقی معاملات بھی اس کے درست ہو سکتے نجات پا سکتا لیکن اگر نجات فسد فسد العمل ہوئی اگر نماغ ہی اس کی فادت ہوئی وہ پوری نہ ہوئی اور بعد رویتوں میں یہ بھی آتا ہے نماز کی کمی کتاہی کو نوافل اور سنن سے بھی پورا کیا گیا تو ہمیں نوافل اور سنن ہم کا بھی احتمام کرنا چاہیے ہمارے ہم بالکل احتمام نہیں ہوتا بہت فرض پڑے اور نکلا تو یہ اہم ترین چیز ہے جس کا سب سے پہلے حساب بھی ہوگا سب سے پہلے اور دن میں پانچ دفعہ بھی اسی لئے رکھی گئی ہے اہمیت کی وجہ سے ورنہ باقی عمال کیا ہیں وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں لیکن یہ دن میں پانچ دفعہ تو اس کا فیس اس کا حساب ہوگا حساب اور اسی حدیث میں آگے ہے کہ سب سے پہلا حساب بندے کے خون کے بارے ہوگا کسی نے کسی کو قتل کیا تو یہ انسان تو اس پر اہل علم نے کہا کہ انسانی نسبت سے پہلا حساب خون کا ہوگا اور حقوق اللہ کی نسبت سے پہلا حساب تو نسبتیں جب بڑھتی ہیں نا مثلا آپ کو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہو تو آپ کے اندر سخاوت ہے اور میں ان کو کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہے تو اس میں علم ہے تو نسبتیں جب الگ الگ ہو جاتی ہیں تو ہر بندہ فسٹ ہو سکتا ہے صحیح آپ صفائی میں فسٹ ہو وہ پڑھنے میں فسٹ ہے وہ حادری میں فسٹ ہے یہ نسبتیں جب بدل جائیں گی نا تو پھر صفتیں اگر مختلف آ بھی جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی فسٹ ہے یہ بھی فسٹ ہے اور یہ بھی فسٹ ہے تو یہ کیسے ہو گیا تعداد ہو گیا تعداد نہیں ہے نسبتیں بدلتی ہیں تو پھر تعداد نہیں رہتا یعنی ہم ان کے یہ احدیث کا جو اعتراض ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل غلط ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ حقوق اللہ کی نسبت سے پہلا حساب ہاں جی اللہ کے حقوق کا حساب ہو رہا ہے تو پہلا حساب پہلی چیز نماز دیکھ لو اب جی بندوں کا حساب ہو رہا ہے بندوں کے اعتبار سے حقوق اللہ کے اعتبار سے چلے جی سب سے پہلا اس زمن میں کس کو رکھ دو خون کا حساب کرو کس نے کس کو قتل کیا ایک تو حساب ہے یاد رکھیں حساب ہونے کے بعد ایک ہے صدا جزا یاد رکھیں صدا جزا میں سب سے پہلے جن لوگوں کو صدا دی جائے گی وہ تین قسم کے ریاقار لوگ ہیں سمجھے ہیں بات کو تو حساب تو ہو گیا ہے اب صدا کا عمل شروع ہونا ہے تو جہنم کو بھڑکایا جائے گا جہنم میں صدا دینے کی جو ابتدہ نسبت بدل گئی ہے وہاں تو حساب کتابے کر کے کیا آیا ہے نماز پوری ہے یا نہیں ہے ہاں جی نماز پوری نہیں ہے چلیں آپ فیل ہو گا ہے چلیں جی آپ پاس ہو گا ہے وہ فیل ہو گیا یہ پاس ہو گیا اب جو فیل ہونے والوں میں جن لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں صدا کے لئے ڈالا جائے گا وہ ریاقار عالم یا قاری یا مولوی جس کا منشاہ یہ ہے بس واہ واہ ہو لوگ تعریفیں کریں اور شہرت ہو اور اس بنیاد پر دنیا میں دندگی گزارتا ہے اور اس حدیث کو بیان کر دے ابو حریرہ تین چار دعا بے ہوش ہو گا یہ اتنی بڑی بیماری ہے آج ہمارے اندر موجود ہے ہم نام چاہتے ہیں بڑا نام لکھا ہوا ہو اشتہار میں آ جائے میرے جو ہے نا اتنے چاہنے والے بن جائیں اور پتہ نہیں کیا کیا طلب کرتے ہیں اور آپ یہ بات یاد رکھیں ذہر فیصلہ میرے بارے میں آپ یہ کر دیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں یہ ہے تو آپ کی تعریف مجھے بعد دعا غرور میں ڈال دیں تو میڑا غرب ہو گیا ملکم اور یہ ذہری تعریفیں نہیں چلیں گی آپ اس پر کبھی بھی اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں یو مطبالس سرائر دنیا ذہر میں فیصلے کرتی ہے اور اللہ کہتا ہے میں اندر صرف اندر کے فیصلے کروں تیرے اندر کیا تھا وہ اب یہاں کون ہیں عالم ہیں دین پھیلاتا ہے دعوتیں دیتا ہے اندر کیا ہے نیتیں کیا ہیں طلب کیا کرتے ہیں کس بنیان پر دعوت دے رہے ہیں شہید جیسا بندہ جو ریاکاری کی بنیان دل میں فطور تھا یہ اور تیسرا ریاکاری جو مالدار اور سخی ہے پیسے دیتا ہے جب جاؤ مو کھول دیتا ہے اندر تھوڑ اسی بھی جتنا ریاکاری کا انصر ہوگا اس حساب سے وہ عمل گائے ہو جائے گا اور جو آگ بھڑکانے کا مسئلہ شروع ہے وہ صدا کا سلسلہ ہے وہاں حساب ہے تو حساب سب سے پہلے اس کا ہوگا اور جہنم کی آگ جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی وہ یہ دو ماشاء اللہ شیخ بہت اچھا آپ نے سمجھا ہے کہ پہلا یعنی کہ حقوق اللہ کے حساب سے نماز ہے اور حقوق اللہ بات کے حوالے سے خون ہے جزاک اللہ خیر بہت شکریہ کوئی اس پر تضاد نہیں ہے شیخ آخری نصیت کی جئے کہ آپ نے اسے ذکر بھی کیے کہ دل کی سختیوں کے وجہ سے ہمیں واضح و نصیت اثر نہیں کرتی تو اس حوالے سے ہمیں اور ہمارے ویورز کو آپ کیا نصیت کریں گے اس پرفتن زمانے میں میں تو اپنے آپ کو ہی نصیت کروں گا اس نصیت کو آپ سماک ضلور کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی دے عرف و فتن زمانے میں جہاں عمل گھٹ رہا ہے اور باقی دنیا کے سارے وسائل بڑھ رہے ہیں ہمیں اب عمل پر صحیح عمل پر کتاب و سنت قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ صحیح عمل پر تقوی کی راہ پر ہمیشہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک بات دوسرا بات ہے کہ اپنی دلگی کا روخ ہمیشہ ہم مصبت رکھیں منفی پہلو یاد رکھیں سارے گناہ کے ہیں اور مصبت پہلو عجر اور ثواب اور اللہ کی رضا کے ہیں آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت مصبت پہلو سے ملتی ہے منفی پہلو سے نہیں منفی پہلو سارے گناہ کے گناہ اس لئے آپ قرآن پورے کا متعلق کریں منفی پہلو کی اسلام نے قرآن نے مضمت بیان کیے اور مصبت پہلو کی اسلام نے ہمیشہ حوصلہ افضائی کی تو ہمیں مصبت انداز کی زندگی گدارنی چاہیے چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو یا انسانی معاملات اور ان کے ساتھ ملنے جلنے کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ایک بندہ نماز کو پڑھتا ہے انسانوں کے ساتھ جاتی ہے کسی کو گرا رہا ہے کسی کے ساتھ جاتی کر رہا ہے سوچ غلط ہے کسی کی غیبتیں کر رہا ہے کسی کو کسی کے ساتھ حسد کر رہا ہے یہ منفی پہلو بھی ہمیں اپنے کردار سے دور کرنے چاہیے دونوں صورتوں میں ہمیں ایک تو تقوی کی رہا دوسرا میں اپنے بھائیوں سے یہ کہوں گا معمول بنا لیں معمول بنا لیں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہمارا تطویعن عمل ہے نا وہ روزانہ کم از کم ہم ایک صفحہ دو صفحے تین صفحے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ضرور پڑھیں یہ جو گناہوں کی آنڈیاں ہیں نا دل اس میں زنگالود ہو گئے ہیں تو ہمارے دلوں کی بہار اور دماغ کی بہاریں ختم ہو گئیں تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دل میں نور پیدا کرتا ہے اور آپ کو تازگی دیتا ہے میں یہ نصیحت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں جب فرصت ملے کم سے کم تلاوت کر لیا کریں رودانہ کریں انشاءاللہ آپ اس حمل سے دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایسے معلوم ہوگا کہ اندھیریں چھٹ رہے ہیں اور میرے لئے کامیابیوں کے رستے کھل بہت شکریہ بارک اللہ جزاک اللہ شیخ بہت شکریہ بہت اچھی نحصیت کیا آپ نے بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے مصروفیات سے تائم نکالا اور ہمیں اچھا خاصے تائم دیا اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہمارا پرگام کا نکات کرنا کی بارگرام تقبول فرمائے آخرت کی سختیوں سے ہول بانکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے وہ جو دل کی سختی بدھول کرنے کے حوالے جو شیخ نے میں نصیت کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ